بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور کلام کے ساتھ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت اچھا کر رہے ہوں گے آج ہم آپ کو کچھ نگی بزر دنیا میں دوبارہ سے خوش آمدید کرتے ہیں آج جب میں آپ کے لئے رشتہ دیکھے حاضر ہوئی ہوں یقین ہے آپ کو بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ ہے ہی وہ بہت اچھا رشتہ یہ ایک میمن فیملی سے ہیں جی میمن فیملی سے ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ نکت ہے میمن فیملی سے ان کا تعلق ہے اصل میں ان کی بہن نے ہم سے رابطہ کیا ہے آہ ان کی جو ایج ہے وہ 25 years ہے نیس پچیس سال ہے اور کراچی میں آہ ان کی جو رہائش ہے وہ گلشن اقبال بلوک فری میں ہے آہ ان کے پیرنٹس کی آہ فادر کی شاپس تھی جو ان کی دت کے بعد آہ ان بہنگائیوں میں ڈیوائیڈ ہوئی اور ان کے لئے جو ہیں دو دکانیں ان کے نام پہ ہیں ایک دکان صدر میں ہے کراچی میں ہی اور دوسری کسی شاپنگ پلازا میں ہے آہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو دکانیں تو ان کے نام ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آہ باقی کیونکہ ان کی مدر نے جہیز بھی ساسا بنایا بایا تو ادھر سے بھی انہوں کو کل پرشانی نہیں ہے ماشاءاللہ سی سیٹل فیملی ہے آہ تو اب آہ کیونکہ انہیں پچیس سال ان کی بینٹی عمر ہو چکی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فیملی میں کوئی رشتہ موجود نہیں ہے تو اس لیے پھر ہمیں میری سینٹر سے رابطہ کرنا پڑا ہے کہ کوئی ہمیں اچھا رشتہ ہوتا دیں تاکہ ہم پھر رابطہ کر کے پھر ان کے بارے میں یہ معلومات لے سکیں تو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آتا ہے تو آپ ایک نمبر دیا ہوا ہے ہم نے موبائل نمبر دیا ہوا ہے آپ اس نمبر کے اوپر میسج بھی کر سکتے ہیں ورساب بھی کر سکتے ہیں سمول میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اسے میسج ہی کرنا ہے میسج کر کے اپنی معلومات میسج کر دیں اپنا نام عمر اور اس کے علاوہ کافیت کیا ہے آپ کی کتنی اچھکیشن ہے کتنی تعلیم ہے کیا کرتے ہیں یہ میسج کر دیں اور اس کے بعد آپ کی معلومات ان تک پہنچا دی جائیں گی پاورٹ کر دی جائیں گی تو اگر آپ ان کی دیمان پر پورے اتتے ہوں گے تو یہ آپ سے فترابطہ کر لیں گے امید ہے کہ یہ بہت پسند آئے گا آپ کو رشتہ اور ایک بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں یقین ان آج بھی ضرور وہ بات کہوں گی کہ جب بھی آپ سے کچھ کونٹیکٹ کرتا ہے میری بیورٹ کے تھو کوئی بھی رشتہ آپ کو کونٹیکٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے انفرمیشن کروانی ہے پسند بھی کربانی ہے تسلی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ کرنا ہے اگلا سٹیپ کو جانا ہے اگلا قدب بڑھانا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے حالات جس طرح سے چل رہے ہیں آج کل تو اپنے رشتہ داروں کو بتا نہیں ہوتا آپ نے سامنے دیکھے لوگوں کاملی بتا چلتا تو آپ نے اچھے طریقے سے چھانبین کروا کے پھر یہ کرنا ہے کیونکہ زندگی برپاس آتھ ہوتا ہے امید ہے کہ ادھا کر اس طرح کو بہت پسندہ ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ